ہجرت کی شبد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر مولا علیہ کو فرمایا تم سو جاؤ جنابِ ابو بکر صدیق کو ساتھ لے گئے اور علیہ کو فرمایا میرے بستر پر تم سو جاؤ اور سنو علیہ تم میرے بستر پر سو جاؤ اور صبح تم نے نا میرے پاس مدینہ آ جانا ہے اور آنے سے پہلے میرے پاس جو امانتیں ہیں نا لوگوں کے واہ کیا کمال ہے یہ لوگ حضور کو پتھر مار رہے ہیں کانٹے بھی جا رہے ہیں اور اتنا تنگ کر دیا کہ مکہ رہنے نہیں دیا حضور مائیگریٹ ہو کر مدینہ جا رہے ہیں اور ان کی امانتیں میرے نبی کے پاس ہیں اور میرے آقا علیہ کو فرما رہے ہیں علیہ میرے بستر پر سو جاؤ اور صبح تم نے ایک کام کرنا ہے کہ یہ جو امانتیں ہیں نا لوگوں کی یہ لوگوں کو دے کے تُو میرے پاس واپس آ جا مدینہ آ جا مکہ والے ننگی تلواریں لے کر حضور کو شہید کرنے کے لئے کھڑے ہوئے تھے تم چادر لے گے نا سو جو اور مولا علی نے کیا کیا چادر لے لی چادر لے گے سو گے اور علیہ مدہ کیا فرماتے ہیں فرمایا خدا کی قسم وہ جو شب میرے نبی نے مجھ کو فرمایا نا کہ وہاں ایلی تم سو جاؤ اور صبح امانتیں دے کے میرے پیچھے آ جانا کہا میں جتنے سکون اور اتمنان کے ساتھ میں نے وہ شب گزاری ہے نا ایسی شب میں نے زندگی میں نہیں گزاری پوچھا وہ کس لیے کہا موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے مگر چونکہ میرے نبی نے ورمایا کہ صبح اٹھ کر تو نے میرے پیچھے آنا ہے مجھے پکا یقین ہو گیا آج کی شب موت نہیں آنی حالانکہ ننگی تلواریں لے کے لوگ کھڑے ہیں لیکن اس کے باوجود اس لیے کہ میرے آقا نے فرما دیا